اور ایسے ایسے بات ہوگی اور ہم ستسنگ میں جائے کروں اور ساری اسی اسی بات بتا رہے ہیں پرماتمہ نے جو مارے بھاگ میں لکھ رہا ہے نا اوے میں لیا کر رہے ہیں ہم کھام کھا لڑائی کر رہا ہیں اور بیٹا تو کچھ نہ کیے اس لنے کے بیچاری نے جانے کے دودھ گرایا ہے اس کا بھی تو موہ گرم ہے کہ جانے کے کوئی نقصان کیا کر رہے ہیں تو جب اس کی پوتر ودو کا جچیک بودھیا تو دیوتا بنگی چرن پکڑے اس کے پیر دبائے اور نوکہ چھنے کے لگا لی ایک ماہی آپ نے تو مجھے آج بہت بڑا اپنا دقسمہ کر دیا یعنی بیٹی نہیں بینا گیاں میں دھگڑاویا کرتا اب نہیں ہوگا بیٹا تو اپنا کام کرے اور میرے سات سال چال لوں گی میں تا میرا تا نرک ہو رہا تھا گھر دیکھ سرک بنا دیا اسے سنت نے تو اس پوتر ودو نے بھی نام لیا اس کے بیٹے نے بھی اپ دیس لیا تو پنی آتمہ ایسے ست سنگھ میں آنے سے اس پرکار کی سمجھ چاہوں کا سمادھان ہوتا ہے لیکن اثر ان کا وہ ہے جو پنی آتمہ ہوتی ہیں یہ پتھر اور بانس کے جیسے پرانیاں کا نہیں ہویا کرتی جس گرمہ نام اس ست پرس کا اور اس گرمہ لڑائی پھر ان کا اثر نہ ہو رہا ہے تو پتھر کیسے ہیں ماری ہی گرشن لگ دے نوی چنگاری پاٹ رہے ہیں تو پنی آتمہ اس کے اندر ہم نے پریورتن بہت کرنا پڑے گا ہمارے بولن اور بطلانے میں چلنے اور اوٹھنے اور بیٹھنے اور نگہ درشتی میں بھی سادھ اوٹھانی چاہیے ایک تو چٹک مٹک کر کے چالے ایک سیدھا سا جیسے بلکل بھگت سندھ چلا کرتے ہیں اوٹھنے اور بیٹھنے میں بھی کئی بکواد نظر نہیں آوے ہیں دیکھنے میں بھی کوئی ایسی تروٹی سندھ کی ندرشتی میں نہیں ہونی چاہیے بھگت کی میں تو ہم ست سنگی ہیں انیتہ ہم کیول نام نام اپدیس ہے اثر کتی نہیں تو پنی آتمہ ست سنگ میں آنے سے یہ گیان ہوتا ہے پرماتمہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس جھوٹھے سکھ کو سوکھ کہے یہ مان رہا منمودے یہ سکل تبی ناکال کا بھائی کچھ مکھ میں کچھ گود بیٹھا جایا خوشی ہوئی یہ خوب بجائے تھال تھاڑی پیٹھے آگے کس ایک لڑکا ہو جانا انہوں نے تھاڑیاں گئے لاتھی ڈنڈی مارا ہے تو اڑوس پڑوس میں جو پتا تو ہوتا ہے کوئی بچہ ہونے والا ہے پوتر ودوک ہے تو سمجھ جاتے ہیں تھاڑیاں کے ڈنڈی مارے آگے ہیں تھاڑی بجائے کریں تو یہ ایک پرتیک ہوتا ہے کہ ان کا لڑکا ہو گیا اور رازہ لوگ بینڈ واجے بجائے کرتے ان کا دبارہ آگے بہت بڑی سین آئی واجہ کرتی تھی تھوڑا ہو جائے جب لڑکا ہو جاتا تھا گریب آدمی اپنے تھاڑی پیٹھ کے خوشی پر گٹکیا کرتے ہیں اب پرماتمہ کہتے ہیں بیٹھا جایا خوشی ہوئی اور کھاوہر یا درگہ اس کا سیحوگ دیتی ہے آدھی مایہ کہتے ہیں اس کو اور سوہ لاکھ کا اتپتی ڈیلی کر رہے ہیں پرماتمہ یاد در آرہے ہیں کہ یہاں آنے والے جنم لینے والے پرانیوں کا اور یہاں سے مرت ہو کر اوپر جانے والوں کا ایک ہی رشتہ ہے ایک لاکھ ڈیلی اوپر جا رہے ہیں کال کے پاس اور سوہ لاکھ وہاں سے زنم لینے کے لیے آ رہے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں یہ تھاڑ پیٹھ کے خوشی میں نالی بیٹھا جایا خوشی ہوئی خوب بجائے تھاڑ یہ آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نال کیڑ نال آپ نے دیکھا ہوگا کیڑی لاکھوں کیڑی ایدھر بھاگ رہی ہیں لاکھوں ایدھر بھاگ رہی ہیں نوکتی کھکھاٹھا رکھ ہے ایسے ہی کہتے ہیں ایک لڑکا ہوا ایک وقتی کے کئی ورس پچھے دس بارہ ورس سادی کے اور اس کے دادا جی نے یعنی جو لڑکا ہوا اس کے دادا جی نے آس باس کے دس بارہ پندرہ بیس گاؤں کو اکٹھا کر کر جسن منایا پارٹی دی اور اگلے ورس زنم جنت پہلے اس کی مرچو ہوگی اسی پوتر کی لڑکے کی یہ ٹک کر مار مار کر رو رہے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی اتنے خوب بجائے تھاڑ کہ آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نال پرماتمہ کبیر صاحب جی کہتے ہیں کہ کیا مانگوں کچھ دھرنا رہائی ہے دیکھت نین چلا جگزائی ایک لکھ پوت سوالکھنا چی اور اس راون کا آدھ دیوان باتی ہے آپ تو اس کال کے لوگ میں جس کا پوتر نہیں ہے جگہ جگہ بٹکتا ہے میرے ایک بیٹا ہو جا میرے ایک پوتر ہو جا کسی طرح ہو جا بھائی ہوکنڈ کروکے اور پرماتمہ کہتے ہیں ایک بیٹے تھے کیے کلاتوڑی دے گا ایک لکھ پوت سوالکھنا تھی ایک لاکھ بیٹے تھے اس راون کا اور سوالکھ اس کے رشتے دار ایک سیکھ بڑھ کا بہت بڑیا طاقتور دنوان کیا مانگوں کچھ تھیرنا رہائی پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم ہم سے کیا مانگنے آتے ہو کچھ بھی ستھائی وستو آپ نہیں مانگ رہے آپ تو کھلونے مانگ رہے ہو اور یہ کھلونے کچھ دن میں ٹوٹ جاتے ہیں پھر بچوں کی طرح ٹک کر مارتے ہو روتے ہو کیا مانگوں کچھ تھیرنا رہائی یہ دیکھت نین چلا جگزائی آنکھیں آگے دنیا جاندہ گری کتب بیس مر گئے کچھ تیس مر گئے کسی کسی کارن سے کتب وہ کم پتے ہیں اور پرماتمہ کہتے ہیں ایک لکھ پوٹ سوالکھ ناچتی اس راون کا دیوان باتی ہے تو پنی آتماؤں اس کال کے لوک میں ہم جن وستووں کی ڈیمانڈ بھگوان سے کرتے ہیں یہ تو وہ یہ کبیر بھگوان وہ تو آپ کو بینا مانگیں دے دے گا آپ کے والے ایک ہی وستو مانگو بگتی دان گرو دیجیو دیون کے دیوا ہو اور جنم پایا بھولو نہیں کر ہوں پد سیوا ہو دوسری کے والے اتنی مانگو سائیں اتنا دیجیو جس میں کٹم سماوے ام بھی بھوکھے نا رہیں ایتی تھی نہ بھوکھا جاوے اتنا مانگو مالک سے کہ ام بھی بھوکھے نا رہیں ایتی تھی نہ بھوکھا جاوے کبیر صاحب نے یہی ایک رول کریا تھا پرتیک یوگم پرماتما ایک ایسا لیلہ میں جیون جیتے ہیں جو ہمیں اگزامپل دے کر جاتے ہیں وہ دہن چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ دی تم نے پرماتما پانا ہے تو اس طرح رہنا اب جلہے کا کام کر کے دکھایا مالک نے سب سے گریب ستھی تھی نردھن ستھی تھی میں رہے لیکن بھگتی کے نیوموں پر اٹل رہے رہ کر دکھایا ہمارے لیے اگزامپل دیے اور پھر جس میں پرماتما یہ اپنا کرتے ہو کرم کا یہ کام بھی کرتے تھے کاریے بھی کرتے تھے جلہے کار ساتھ میں جس ادیشے کو وہ لے کر آتے ہیں وہ بھی کر رہے تھے وہ تتوہ درسی سنت کی بھومی کا بھی کر رہے تھے اور ان نقلی سنتوں کی پول پاڑیا کرتے تھے یہ نقلی رسی مہرسی بتایا کرتے تھے کہ برما بشنو مہیس عزرو عمر ہیں پرماتما کہتے تھے نہیں تم زھوٹ بول رہے ہو تم برگلا رہے ہو ان بھولی آتماوں کو برما بشنو مہیس ناسوان ہے اب انہیں آتماوں ست سو ورس پہلے یہ بات کوئی گھڑی میں نرد کی تب کھڑیا ہو کر کہے جسو رائے پہ روکے مار کر تب پیٹن کے کام تو تھے کیونکہ ان نقلی گروہوں نے اتنا بھرمیت کر دیا تھا کہ کر رکھا تھا کہ برما بشنو مہیس عزرو عمر ہیں سرویشور ہیں مہیسور ہیں مرتون جے کالج جے ان کے کوئی ماتا پیٹان یہ سرویشور ہیں اور پرما بھرمیت ست سو ورس پہلے کہا کرتے ہیں یہ ناسوان ہیں ان کی زنم مرتو ہوتی ہے یہ عزرو عمر نہیں ہیں یہ کیول آپ کو کیا ہوا ورک ڈن ہی دے سکتے ہیں جیسا کرم کرو گے ویسا ہی پھل دیں گے آپ کے بھاگے میں آپ کی جیون میں پرہرد میں یعنی کوئی پاپ ہے اس کے کارن دکھ ہے یہ نہیں ٹال سکتے کیول پرما بھرمیت کہا کرتے ہیں ہم آپ کے پاپ کا ناس کر سکتے ہیں آپ کے سب بھگنوں کو دور کر سکتے ہیں جیسا وید بتاتے ہیں لیکن اس سمیں چھت سو ورس پہلے پرما بھرمیت نے یہ ڈھول کے ڈنگ کے پر سچائی کئی تھی اتنا ویرود ہو گیا بھگوان کا پوچھو ہوتا ہے اور پنیاتمو وہی ریئرسل اس داس کے ساتھ ہوگی تھی کیونکہ یہ جو نقلی گروہ رسی آچاری یہ ہوتے ہیں مہرسی نقلی جو اٹھے انہوں نے اپنی روجی روٹی سے ہی مطلب ہوتا ہے ان کا زنتا سے کوئی لیندے نہیں ہوتا یہ مروچے جیو ان کے ادھار کا ان سے کوئی ان کا کوئی ادھے سے نہیں ہوتا اور یہ بولتے اتنے مٹھے ہیں اتنے اچھے لگتے ہیں جنتا کو جیسے یہ مہرسی پڑے ہیں سنت اچھے ہیں اور کبیر جی ایک ذلہا اے سکسیت نیراکسر اور وہ یہ کہہ برما بشن محیث ناسوان ہیں ان کی ماتا درگا پتا جوتی نرد کال ان کا زنم مرتو ہوتا ہے اور آج سے ست ست ورس پہلے تو اتنا ورود ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی جتنا پربھو کا ہوا اور اب یہی ری ارسل ان اقلیوں نے کوشس کی اسداس کے ساتھ جھوٹ بول بول برما بشن محیث کو ناسوان بتاتا ہے اور مہرشی دیانند کو وید گیان ہین بتاتا ہے اس طرح انہوں نے بہت شیفویں پھیلا کر زنطہ کو برگ لائیا لیکن اب وہ سمیں نہیں رہا زنطہ سکھت ہوگی سجگرنت ہمارے پاس اپلبد ہے ہم اس کو دیکھ کر کے اب سنت خان ان اللہ تھا اس کا چھاڑا سا بیٹ گیا اس آج اب پرمات مہن اس سمیں اس لئے چنا تھا اور آج سے 600 ورس پہلے اپنی اتھارت گیان بتا گئے تھے تو آج سے 600 ورس پہلے مالک نہ آتے اور اپنے اس سمپل سچی دانند گھن پرد کی بانی میں اگر وہ نہیں کچھ گیان بتا کر داتے جو آج ویدوں اور گیتہ اور پرانوں سے مل رہا ہے تو ہم بھگوان کو پہچان نہیں سکتے تھے وید وہی بتاتے ہیں وہ پرمات مہن اپنے ند ستھان سے ایک دیس سے ایک دیس یہ ہے بھگوان ست لوک میں رہتا ہے تیس مکتی دھام رہتا ہے اور وہاں سے چل کر آتا ہے کس دیسے سے آتا ہے گیان بتانے کے لئے تو چھت سو ورس پہلے مالک اپنی سچی دانند گھن برم کی وانی میں کبیر وانی میں وہ گیان دیکھ گئے تھے کہ تین پوٹر اسٹنگی جائے برما ویشنو سیو نام دھرائے اور وہی آج پرانو مپرمان مل گیا یہ دیکھئے گا دیوی بھاگو میں دکھاتے آپ کو یہ گیتہ پریس گورپور سے پرکاسیت ہے اور اس کے قسم پاد کون ہے انمان پرساد پودار چمن لال گو سوامی پرکاسک اے مدرک گیتہ پریس گورپور گوبین بھون کاری لے کل کتا کا سنسطان ان گئے فیکس اور فون نمبر ہے اس کے 123 پریس پر ہے 123 پریس پر ہے تیسرا سکند ہے ویشنو جی اپنی ماتا درگا کی ستوتی کرتے ہوئے اپنے ستھی تھی سویم ہی سپسٹ کر رہے ہیں تم سود سروپا ہو یہ سارا سنسار تم اسے ادباسی ہو رہا ہے میں برمہ اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاو من زنم اور ترو بھاو من مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا تو عویر بھاو من زنم ترو بھاو من مرتو ہوتا ہے ہم تو زنم تے اور مرتے ہیں اویناسی نہیں ہیں کیول تم ہی نت ہو زگت زننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہاباگ وشنو تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو مہاباگ 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 مہاباگ